اوض باللہ من الشیطان الحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والسلاة علیہ اہلہا اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرن ولا بطرہ ولا مفسدن ولا ظالمان بل انما خرجتو لطلب الاسلاح فی امت جدی وعورید ان عامر بالمعروف وعنحان المنکر وعوسیر بسیرت جدی وعبی علی ابن عبی طالب اللہ مصلح و محمد و علیہ اہلہ ازدان ایمان سرکار سید شہدہ امام مظلوم کربلا کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ میں مدینے سے نہ تو ظلم کے لیے نکلا نہ فساد کے لیے نکلا نہ جھگڑے کے لیے نکلا نہ شر کے لیے نکلا بلکہ میں مدینے سے نکلا ہوں امت رسول کی اصلاح کے لیے میں امت رسول کی اصلاح کے لیے مدینے سے نکل رہا ہوں حسین مظلوم نے ایک لفظ کو دو مرتبہ استعمال کیا میں مدینے سے نہیں نکلا بلکہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں تاکہ لوگوں کی اصلاح کروں کیوں کہہ رہے ہیں امام امام بتانا چاہتے ہیں دنیا والو یاد رکھو میں مدینے سے نکلا ہوں نکالا نہیں گیا ہوں اس لیے کہ نکلنے والا جب کہیں سے نکلتا ہے تو مقصد لے کے نکلتا ہے جسے نکالا جائے اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا حسین آواز دیں گے میں مدینے سے نکلا ہوں میں مدینے سے نکالا نہیں گیا کیوں اس لیے کہ مدینے میں دونوں تاریخ پائی جاتی ہے کچھ وہ ہیں جنہیں مدینے سے نکالا گیا ہے کچھ وہ ہیں کہ جو مدینے سے نکلے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں جنہیں مدینہ سے نکالا گیا اب پڑھے تاریخ کائنات کہ کسے نبی نے مدینہ سے نکالا کسے اپنی بزم سے نکالا مجھے ان کی بات نہیں کرنی ہے کہ کن کو مدینہ سے نبی نے نکالا کسے اپنی بزم سے نکالا میں صرف اتنا نتیجہ دینا چاہتا ہوں مسلمانوں ذرا سوچو غور کرو جسے نبی مدینہ میں رہنے کے قابل نہ سمجھے اسے جنت میں رہنے کے قابل کیا سمجھے گا یا علیہ میں مدینہ سے نکلا ہوں امت رسول کی اصلاح کے لئے اب ایک بڑا مسئلہ ہے اگر رسول کے نواسے نے یہ کہا ہوتا لے طلب الاصلاح تو میں سمجھتا مشرقین کی اصلاح کے لئے نکلے میں سمجھتا یہودیوں کی اصلاح کے لئے نکلے میں سمجھتا عیسائیوں کی اصلاح کے لئے نکلے لیکن نواسے رسول نے خود کہا ہے کہ میں امت رسول میں اصلاح کے لئے نکل رہا ہوں یعنی کربلا ظاہراً نہ تو یہودیوں کے خلاب بنائی گئی نہ عیسائیوں کے خلاب بنائی گئی نہ مشرقین کے خلاب بنائی گئی اب مرحلہ یہ ہے کہ امت رسول کی اصلاح کے لئے نکل رہے ہیں تو پھر امت رسول میں تو 73 فرقے ہیں اب سوال ہوگا نا کہ کس کی اصلاح ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی یہودی کربلا کے خلاف نظر نہیں آئے گا کوئی عیسائی کربلا کے خلاف نہیں نظر آتا کوئی ہندو کربلا کا مخالف نظر نہیں آتا لیکن جب دیکھئے تو مسلمان کربلا کے خلاف نظر آ رہا ہے مسلمان ذکر حسین پہ بیدت کے فتوے لگا رہا ہے اب مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں معلوم کیسے ہو کہ کس کی اصلاح کے لئے نواسے رسول نے کربلا بنائی تو ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ اب جو کربلا کے خلاف نظر آئے سمجھ لیجئے گا کربلا اسی کے خلاف بنی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ملک عیسائی ہے عیسائیوں کا ہے مگر مجلس حسین کی ہو رہی ہے ملک یہودیوں کا ہے غم حسین ہو رہا ہے ملک کافروں کا ہے مگر غم حسین ہو رہا ہے کہیں نہیں روکا گیا عزیزان ایمان لیکن ملک مسلمان ہے غم حسین پہ بیدت کے فتوے اور پابندی بتا رہی ہے کہ کربلا ہی نہیں کہ خلاف بلائی گئی جو آج کربلا کے ذکر سے روک رہے ہیں میں امت رسول کی اصلاح کے لیے امت رسول میں اصلاح کے لیے تو اب یہ امت میں فساد کونسا ہے جس کی اصلاح حسین چاہتے ہیں بھئے ایک آخری بات امت میں فساد ہے تب ہی اصلاح ہو رہی ہے تو پھر وہ فساد کیا ہے میں نے سوچا لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے لوگ حج نہیں کر رہے ہوں گے لوگ تلاوت قرآن چھوڑ چکے ہوں گے لیکن میں نے دیکھا کہ قاتلوں کی صفوں میں بھی نمازی نظر آئے قاتل حسین کی صفوں میں بھی روزہ رکھنے والے نظر آئے قاتل حسین کی صفوں میں بھی قرآن پڑھنے والے نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اس فساد کے لیے کربلا نہیں بنا رہا ہے کون سا فساد ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے نماز چھوڑ دی نواز رسول وہ فساد کیا ہے رسول کا نوازہ آواز دے گا کہ تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی میرے نانا نے فرمایا ہے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے یا نبی اللہ یہ جاہلیت کی موت کیا ہے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ یہودی اور نصرانی مرتا ہے امام نرد نبی نے کیا فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام میں زمانہ ہوگا حسین آواز دے رہے ہیں نادان یہ نماز پڑھتے ہیں زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے یہ روضہ رکھتے ہیں زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے نتیجہ کیا ہو رہا ہے نتیجہ یہ ہے پڑھ رہیں نمازی مر رہیں یہودی رکھ رہیں روزہ مر رہیں یہودی کر رہیں حج مر رہیں یہودی دیرے زکاة مر رہیں یہودی میں چاہتا ہوں انہیں اسلامی حیات بھی دوں اسلامی موت بھی دوں اب آخری بات ہے کیا حسین نے امامت کو پہچنوا لیا اس لیے کہ امام کو پہچن ماننے کے لیے کربلا بنائی تو حسین نے امام کو پہچن مان لیا ہاں امام کسے کہتے ہیں لوگ جس کی بیعت کریں امام سے بیعت نہیں مانگی جاتی امام کی بیعت کی جاتی ہے اب پڑھئے کربلا سے پہلے کی تاریخ کربلا کے پہلے علی سے بیعت مانگی گئی بلکہ کائنات نے اتنا بھی لکھ دیا کہ علی نے بیعت کی امام حسن کی بیعت کو سلو کو موڑ توڑ کے کسی طرح بیعت بنا دیا یزید سے یزید نے امام حسین سے مطالبہ بیعت کر لیا سوال یہ ہے میرے جوانوں سوچو وہ یزید کہ جو مدینہ میں حسین سے بیعت مانگ رہا ہے مکہ میں لشکر بھیج کے حسین سے بیعت مانگ رہا ہے کوفے میں حسین سے حسین کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے راستے راہِ کوفہ میں بیعت مانگ رہا ہے کربلا میں ہر روز بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے جبکہ یزید حسین کے سامنے نہیں ہے مگر بیعت پہ اتنا اسرار جبکہ حسین کے ہاتھ میں ہتھ کڑی بھی نہیں پیروں میں بیڑیاں بھی نہیں پھر بھی بیعت حسین سے مانگی جا رہی ہے لیکن ذرا سوچئے کہ وہی یزید اسی کے دربار میں سیدے سجاد ہیں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقھ ہیں سامنے ہیں یزید کے مگر یزید مطالبہ بیعت نہیں کر رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آزاد حسین سے بیعت مانگ رہا تھا وہ قیدی ظاہران قیدی امام سے بیعت کیوں نہیں مانگ رہا ہے یزید آواز دے گا اگر کل کربلا کی بیعت کے مطالبے پہ حسین نے یہ کہا ہوتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو میں مطالبہ بیعت کر لیتا حسین نے قیامت تک کے لیے جواب دے دیا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اب میں بیعت کیسے مانگو یا علی علی یا علی حسین نے یہ کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ بھی تو حسین جیسا ہے میں اس سے بیعت کیوں مانگوں اور کیسے مانگ لوں اچھا ٹھیک ہے یزید نے سید سجاد سے بیعت نہ مانگی اس کے بعد آٹھ امام جو ظاہراً حاکموں کے قید میں رہے کسی باگشاہ نے کسی زمانے کے امام سے بیعت کیوں نہ مانگی پوچھئے پچیس برس تک قید تو رکھا گیا مگر بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا قید خانوں میں عصیر کیا گیا مطالبہ بیعت کسی حاکم نے نہ کیا پوچھئے ہر حاکم یہی کہے گا کہ کربلا کے بعد یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سارے امام حسین جیسے ہیں میں بیعت مانگے یزید جیسہ بلنا لئی جاتا اور اب پہچان چکی ہے کائنات کہ امام کی بیعت کی جاتی ہے امام اسے بیعت نہیں مانگی جاتی عجیب چملہ کہا ہے حسین نے مثلی لائیو بائیو مثلہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا جب حسین نے یہ کہا کہ حسین جیسا تو اب سوال اٹھے گا نا کہ حسین کیسا ارے کس سے پوچھیں کہ حسین کیسا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے حسین کیسا رسول نے آوازی حسین و منی و آدھا مد الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یعنی اب اگر کوئی حسین بیعت مانگ رہا ہے تو گویا وہ رسول سے بیعت مانگ رہا اگر کوئی حسین پہ ظلم کر رہا ہے تو گویا وہ رسول پہ ظلم کر رہا یہی تو وجہ تھی کہ جنہیں معرفت تھی حسین کی انہوں نے کربلا سے پہلے بھی گریہ کیا کائنات آج ہم پہ فتوے لگا رہی ہے کہ ہم کیوں رو رہے ہیں ہم کیوں آسو بہا رہے ہیں پرانی ہو گئی بات بس ختم کر دیجئے چودہ سو برس گزر گئے آج بھی کیوں رو رہے ہیں آج بھی کربلا کو کیوں یاد کیا جا رہا ماتم ہم کر رہے ہیں کلیجہ آپ کا پھٹ رہا پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں کنگال آپ ہو رہے ہیں صدا ہم بلند کر رہے ہیں دل آپ کا بیٹھ رہا ہے آخر آپ کو اس غم سے پریشانی کیا ہے ہم نے تو کسی تبلیغی جماعت پہ کبھی بیدت کے فتوے نہیں لگائے تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے مرحلہ یہ ہے کہ تاریکیاں نور سے گھبراتی ہیں نور کبھی تاریکیوں سے نہیں گھبراتا اسی لئے ہم نے کبھی کوئی فتوہ نہیں لگایا مگر یہ اس جانتے ہیں کہ ہم لاگ بیدت کی تاریکیاں پھیلالیں ایک مجلس حسین کی شما روشن ہو گئی تو ساری تاریکیاں خاک ہو جائیں گی بس حزیزان ایمان بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج ہمارے کاندھوں پہ ہے یہ غم منانا تو اس کی ذمہ داری ہے جس کا وارث حجابِ غیب میں ہے مگر یاد رکھو جب تم غمِ حسین مناتے ہو جب تم حسین کی یاد مناتے ہو حجابِ غیب میں بیٹھا ہوا حسین کا لال ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہوگا پروردگار ان کو سلامت رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں کو پورا کر رہے جزاکم ربکم خدا کو کسی غم میں نہ رولائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے خواتین جلوس میں آ جاتی ہیں یہ تھنڈک یہ مائیں اپنے بچوں کو اگر سردی ہو تو صبح گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی لیکن یہ کون سا جذبہ ہے جو ان بیبیوں کو لے کر کے اس تھنڈک میں چلا رہا ہے یہ جوان کس لیے آ رہے ہیں عجب نہیں بیبیاں آواز دیں ہمارے بچے اور رباب کی جان پہ نصار ہو جائیں ارے ہمارے بچے علی اصغر کے جیسے تو نہیں ہیں ہاں بیبیوں صحیح ہے ارے تم جلوس میں بچوں کو لے کے آتی ہو جب بچوں کو پیاس لگتی ہے پانی مانگتے ہیں پانی پھلا لیتی ہو مگر ذرا یاد کرو اس مانگو جو کربلا سے ایک چار برس کی بچی کو لے کے ارے قید خانے تک گئی سکینہ پانی مانگتی ہے جداکم ربکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے یہ آوازیں بلند ہیں پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرماؤں اے میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لیں اے میرے اللہ اس میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے اے میرے معبود عمر ڈھل رہی ہے اب بھی کربلا نہ دیکھی اے پروردگار یہ سال نہ گزرے انہیں کربلا کی زیارت جزاک اللہ عزادہ رو جزاک اللہ آنسو باہر ہے ذل جناس سامنے ہے چند جملے یہ اس پہ باوفا اس نے بڑے کام کی ہیں کربلا میں سن لو عزادہ رو مقتل کہتا کہ حسین سب سے رخصت ہو کے آئے گھوڑے پہ سوار ہوئے ایڈ لگائی ذل جناس آگے نہ پڑھا حسین کہتے اس پہ باوفا میں جانتا ہوں تو بھی تین دن کا بھوک اور پیاسا ہے صبح سے مقتل جا رہا ہے اس پہ باوفا یہ فاطمہ کا لال آخری مرتبہ بیٹھا ہے اب تجھے زہمت نہ دے گا اسے صرف اس کی وعدہ گاہ تک پہنچا دو بس اسے مقتل تک پہنچا دو اس پہ باوفا نے زبانے بے زبانی سے ایک مرتبہ اپنے آقا کو دیکھ کے آواز دی آقا میری کیا مجال کہ آپ کہیں اور میں آگے نہ بڑھوں ذرا میرے سموں کی طرف تو دیکھی ہے اب جو حسین نے دیکھا چار برس کی بچی سموں سے لپتی ہوئی بین کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے ارے صبح سے جس کو لے گیا واپس نہ لایا سکینہ پہ رحم کھا ارے میں یتیم ہو جاؤں گی جزاک اللہ عزادہ رہو حسین اترے سکینہ تو نے تو اپنے بابا کو رخصت کر لیا تھا بیٹی اب کیوں بابا بابا جا تو رہے ہو میرے ایک سوال کا جواب دے دو اب سکینہ کو نیند آئے گی تو کہاں سوں گی بابا بیٹی آج سے تو اپنی ماں کے پاس علی اسخر میرے ساتھ مقتل میں ہوگا بابا چھ جا رہے ہو جاؤ ایک بارہ اور مجھے سینے پہ سلال ہو مقتل کہتا ہے عزادہ رہو غریب زہرا جلتی ہوئی ریتی پہ لیٹ گیا آہ میری بچی میرے سینے پہ آخری بار لیٹ جا عزادہ رہو حسین کے سینے پہ سکینہ لیٹی ایک مقتل کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جیسے پرسا دینا ہے بی بی سکینہ کو پرسا دے لیجئے گا بی بی رب آپ کو پرسا دے لیجئے گا ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے حسین نے اپنی چار برس کی بچی کو اپنے سینے پہ سلایا لٹایا لٹانے کے بعد حسین نے دونوں ہاتھ بولند کیے بارگاہ خداوندی میں ایک جملہ کا اے میرے اللہ سکینہ پہ میری جدائی شاک ہے پروردگار سکینہ پہ نیند غالب کر دے حسین نے دعا کی بچی سو گئی حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کر دیا حسین مقتل میں آئے اب مجھے نہیں معلوم عزادہ رو سکینہ کب جا گی جب خیمے میں آگ لگی یا جب شمر کے تماثے پڑے یا جب کرتے کے دامن میں آگ لگی جزاک اللہ عزادہ رو جزاک اللہ حسین رخصت ہو گئے با آخری جملے آپ نے پرسہ پیش کر لیا خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا ان آنسووں کو رومالے سیدہ میں جگہ ان آیت کرے عزادہ رو حسین کی شہادت نہیں پڑھنی بات ختم کر رہا ہوں حسین پشت فرس پہیں تلوار نیام میں آ چکی کوئی نیزہ مار رہا ہے کوئی شمشیر مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے کوئی تیر مار رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے جملہ سنو کے مقتل کا جس کے پاس کچھ نہ تھا جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا اٹھا کے حسین کے زخموں پہ ڈال رہا تھا تاکہ فاطمہ کے لال کے زخموں کی سوزش اور بڑھ جائے حسین گھوڑے پہ سمل نہ سکے زمین پہ آنا چاہا اس پہ باوفا نے اپنے گھٹنے توڑ دیے حسین پشت فرس سے زمین پہ آئے مقتل سنا کرتے ہیں حسین کا لاشا تیروں پہ مولک تھا تکلیف کا احساس زلاؤں حسین کو کیسی تکلیف تھی ازادارو کبھی دیکھا ہے کوئی وزنی شے کسی چاکو کی نوک پہ آپ لے لیجئے عالم کیا ہوتا ہے وہ وزنی شے دھیرے دھیرے نیچے آتی ہے وہ چوبنے والی شے بدن میں چوبنے لگتی ہے ازادارو کیا سن رہے ہو حسین کا بدن تیروں پہ مولا دھیرے دھیرے حسین کا بدن سرزمین کربلا کی طرف آ رہا ہے تیر حسین کے جسم میں چوب رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ آزادارو بی بی سیدہ آئیے پرسا قبول کر لیجئے حسین کی اس مصیبت کو اسپِ باوفا نے محسوس کر لیا مقتل کہتا ہے زلجنہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اپنے داتوں سے حسین کے جسم سے تیر نکال نکال کے پھیک رہا ہے میں کہوں گا اسپِ باوفا تجھے یہ احساس کیسے ہو گیا کہ حسین کے جسم سے تیر نکالنا چاہیے عجب نہیں اسپِ باوفا آواز دے صبح سے حسین کے ساتھ ہوں میں دیکھ رہا ہوں علی اکبر کے کلیجے سے برچی حسین نے نکالی ابباس کی آنکھوں سے تیر حسین نے نکالا علی اصخر کے گلے سے تیر حسین نے کھے جا ارے اب کون ہے جو حسین کے بدن سے تیر جدا کرے میں سوچ رہا ہوں کہیں زینب خیمے سے لا جائے لہذا میں نے چاہا اپنے آقا کے جسم سے تیر نکال لوں اب گھوڑا کھڑا ہوا خیمے کے دروازے پہ آیا اب جو خیمے کے دروازے پہ سکینہ نے آواز سنی آئی دیکھا بھانگے کٹی ہوئی بابا کے گھوڑے سے لپڑ گئی اے میرے بابا کے گھوڑے میرا بابا کہاں رہ گیا حل سقیابی ام قتلاتا شانا انہاں اللہ